مولانا فضل الرحمن پی ٹی آئی کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں اور حکومتی کشتی پر سوار ہو جائیں گے شہباز شریف کی ملاقات اور پھر بھاگے بھاگے موسن نقوی پہنچے تو اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلا اور اگر مولانا حکومتی کشتی پر سوار ہونے جا رہے ہیں تو محمود خان اچک زئی کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں عمران خان نے تو واضح کر دیا تھا اور صدر آر فلوی کے ذریعے یہ پیغام بھی بجوا دیا تھا جن کے پاس طاقت اور اختیار ہے ایسے میں محمود خان اچک زئی کو جو منڈیٹ دیا گیا مذاکرات کے لیے وہ مذاکرات کس سے ہوں گے یہ تمام تر تفصیلات سامنے آگئی ہیں اور آنے والے دنوں کی صورتحال کا اندازہ بھی اس سے لگایا جا سکتا ہے ایک پروگرام کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل شیب شاہین سے پوچھا گیا کہ مولانا سے پہلے وزیر آزم شباز شریف ملے اور پھر وزیر داخلہ موسن لکوی جو کہ وفا کی حکومت میں انتہائی طاقتور شخصیت ہے وہ مولانا سے ملنے چلے گئے کہیں مولانا آپ کی کشتی سے اتر کر حکومتی کشتی پر سوار تو نہیں ہو رہے شیب شاہین نے کہا کہ اگر مولانا ایسی سوچ رکھتے ہیں تو وہ حکومتی کشتی میں سوار ہو کر دیکھ لیں پی ایم ایل این کے ساتھ جو کھڑا ہوگا انہیں آخر کار ان کا ملبا اٹھانا پڑے گا اور وہ اسی کے نیچے دب جائے گا یہ ڈوبنے والی کشتی ہے مولانا بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی عوام صرف امران خان کی سوچ اور نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم مولانا سے آئین اور قانون کے مطابق ساتھ چلنے کا وعدہ بھی کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں ایسے میں مولانا بھی کافی زیادہ سیاسی اقل و بسیدت رکھنے والے ہیں ہمارا نہیں خیال کہ وہ حکومتی کشتی پر سوار ہوں گے لیکن اگر وہ جاتے بھی ہیں تو اس کا نقصان بھی پھر انہیں ہی اٹھانا پڑے گا ادھر محمود خان اچکزئی سے حامید میر نے اپنے پروگرام میں یہ سوال کیا کہ امران خان تو طاقتور حلقوں سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے آپ کے پاس کون سا منڈیٹ ہے کیا آپ کا نواز شریف سے کوئی رابطہ ہوا ہے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ رابطے تو ہوتے رہتے ہیں لیکن جب تک مذاکرات کی ٹیول پر کوئی بات نتیجہ خیرت نہ رکھ لے اس وقت تک رابطوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہمارے اتحاد کے اندر کچھ لوگوں کا یہ خیال ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات کیے جائیں اور وہ اس بارے میں کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن چند روز پہلے ادارے کی جانب سے ایک طویل ترین پریس کانفرنس کر کے یہ واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اس کے باوجود ہم انہیں آنریبل طریقے سے سیف ایکزٹ دینا چاہتے ہیں ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر انہیں کہیں گے کہ ساتھ دہائیوں سے آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے لہٰذا ہم انہیں ایک آسان اور عزت والا راستہ نکلنے کے لیے دیں گے تاکہ اس ملک کو آگے چلایا جا سکے میں بہت عرصے سے کہتا رہا ہوں کہ ایک گول میں اس کانفرنس بلائی جائے جس میں تمام بڑے سٹیک ہولڈر سیاستدان بیٹھے اور یہاں سے آگے بڑھنے کا کوئی طریقے کار نکلنا چاہیے